اسلام علیکم کیا حال ہے سب دو سکھ ٹھاک ہیں لیں جی دیسی چھترے دیکھیں اور آپ کو پھر مکھی چینے بھی دکھاتا ہوں اگر کچھ نظر آگئے تو برل جے چیک کریں یہ منیوں میں لے لیں اور دانتوں میں کوئی دو دانت ہے کوئی چار دانت ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ سائی والی لیل ہے یہ میں آپ اپنی ہر اکثر ویڈیو میں جب چھترے دکھاتا ہوں تو کہتا ہوں اس طرح کے جانور لوہی نسل بولتے ہیں اس کو سائی وال کی بریڈ ہے اور بہت ویڈ کر جاتے ہیں میں نے یہ پیچھے ایک بارہ تھا پچھلے سال انہوں نے تیار کیا تھا پر وہ بھی سائی وال بلیڈ تھی اس کا فیس ریڈ ہے اس کا فیس بلیک تھا کم از کم ڈیٹھ سو کیجی پہ لیلہ چلا گیا تھا وہ انہوں نے پورا سال رکھا تھا اور پھر میں نے پوچھا تھا کربانی کرنا کہ بیچنا کہتے ہیں نہیں ہم نے میلے شیلے پہ دینا تھا انہوں نے میلے کے لیے تیار کیا تھا یہ چیک کریں یہ گوشت ہی گوشت ہے یہ دیسی بڑا وزن کر جاتے ہیں یہ چیک کریں یہ جیک کریں یہ چیک کریں پچھپن ساٹھ پچھپن ساٹھ کی رینج ہے انہیں کہ ڈمانڈ اتنی ہے ان کی یہ دیکھو آپ ان کی اس والے کی پینسٹ ہزار ہے یہ والا پنتالیس ہزار ہے یہ جو کالے فیس والا وہ جو ہے وہ پچھپن ہزار پک ہے یہ چالیس ہزار پک ہے یہ آپ دیکھیں یہ مانگ چالیس ہزار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پینتیس تک تیس تک بھی آپ کو ملجے تو یہ منا والیلہ دانتوں میں دو دانت ہے بس انس کا مسئلہ ہے کہ مٹھا بیٹھا ہوئے پاؤں کا آگے والا ہے لیکن یہ ہے کہ عید کے قریب اگر یہ مسئلہ ہو تو کوئی رولا نہیں ہے وہ قربانی کر دینا ہوتا ہے یہ چیک کریں اس کا پینکھا ساٹھ زار پینسٹ ہزار مانگ رہے ہیں لیلہ کافی وزار ہے یہ پوٹ پہ آتے دیکھو اس کو ماشاءاللہ ہی تھی نہیں پوٹھا ہے اس کی یہ دیکھیں یہ دیسی لے لیں اگر کسی نے دیسی جانور میں شوق کرنا تو اس طرح کی جانور لے لے تو بڑا وزن کر جاتے ہیں وہ پھنڈر بکریاں کھڑی ہیں کارٹو مال کی طرح برحل یہ اچھے جانور تھے نظر آئے مجھے ٹھیک ہے دیسی جانوروں کے لحاظ سے دیسی شتروں کے صاحب سے باقی آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کوئی چیز میں رہتی ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں ویڈیو لاستر دیکھنی چینل کو سبسکرائب لائک دوسرے شیئر کرنا ہے یہ منڈی کے اندر والی صورتحال ہے یہاں تک تو راستہ بالکل ٹھیک ہے آگے جب آپ جاؤ گے تو آگے بہت اکی چڑھا ہے یہ یہاں پہ چینہ چینے کے آپ کو پیسے بتاتا ہوں بھائی کتنے پیسے ہیں چینے کے پچاسی زدان تو پہ کیا ہے مو سے دو دانات 85 مانگ رہے ہیں یہ کالے بکرے کا دو دانت میں دو دانت ہے یہ بچا کتنے کے دون یہ نہیں بیچنے یہ جی مندر انہوں نے ریسے رکھے ہیں یہ بھی نہیں بیچنا یہ دونوں نے بیچنا وہ بکری اپنی ہے گبن ہے کھالی کتنے پیسے ہیں یہ بھی نہیں بیچنے یہ جنہیں بیسے رکھی ویسے بکری تیار ہے اور سونے والی ہے یہ کٹا چٹا بھی نہیں رکھا وہ اس کے مانگ رہے ہیں اب چاسیزار پیر مکی دی رہے گا دو دانت ہے بارحال آگے آپ کو چلتا ہوں جانور دکھاتا ہوں یہ چیک کرو بھئی مکھی چینے یہاں پہ نظر آگئے ہیں تو مکھی چینے دکھاتے ہیں پہلے دیسی لیلے دیکھیں بھائی کنے پہ جوڑی تھے ساٹھ زار میں مانگ رہے ہیں تیس تیس زار میں لے لیں ہم انہوں نے دونوں کی پایا جی ہے توڑی توڑی کیڑی کیا چھلکا ہے موگی کا چھلکا ڈالا میں انہوں نے اور یہ ساٹھ زار میں مانگ رہے ہیں تیس تیس زار اور اگلا لیلہ کی نہیں ہے اس کا پچیس زار مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں چیزہ کتنا خوبصورت ہے پچیس زار میں مانگ رہے ہیں لیکن یہ صرف آسکن پرائز ہے لیکن جب بندے نے لینا ہو تو ریٹ کام ہو جاتا ہے بابا فائنل کنے دارے گا جوڑی پچاس کی پچیس پچیس زار میں آپ کو مل جائیں گے یار آپ بچے لیتے ہو یہ لو ہاں بیس پچیز آر کا آپ کو بڑا جانبہ مل جاتا ہے تیس کلو کہہ رہا ہے لیکن گوشت میں کم از کم ٹارہ بیس کلو ہے دو دان چار دانت ہیں دونوں یہ دیکھ لیں کہ اسی سکتے ہیں یہ بابا جی کا محل ہے یہ سامنے ان کا بڑا ہے اور یہ لے لیں ان کے پچیس اور پچیس پچیس یعنی کہ اس کا یہ پچیس مانگا ہے بیس میں مل جائے گا ٹھارہ بیس میں مل جائے گا تو یہ پچاس میں جوڑی مل جائے کسی بہن لے نہیں ہوگی تو یہ بھائی مکھی چینے بکرے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بھائی کا محل ہے اور میں آپ کو پرائز بھی پوچھ کے یہ خسی بکرے ہیں کچھ ہی ویج میں انڈل بھی ہیں یہ ان کا سارا سال مکھی چینے کا ہی کام کرتے ہیں یہ یہ چیک کر رہا ہے ابھی کسٹمر آیا وہ خسی بکر ہے اس کا ریٹ بگرہ ابھی پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں ایسے ان کا صوتہ ہو رہا ہے بلکل ایسا یہ پیچھے بجن بہت ریٹ ہے دیشی بکروں گا یہ چیک کر رہا ہے اگر آپ کو مکھی چینے بکرے ہیں اور میں ان کا ریٹ بھی آپ کو مکھی چینے بکرے ہیں بڑی ریٹ میں یہ چیک کرو یہ سارا کاٹو مال ہے حالانکہ کاٹو مال میں مکھی چینی پاتھا بہت اچھی ہے وہ جو سیکنڈ والی گئی ہے اگر آپ کو پچیس سیس میں ملتی ہے نا بتا رہا ہوں تو اس کو لے کے کروس کر رہے ہیں اگر آپ کو پاس اچھا بیٹر ہے تو بڑا پروفیٹ پروفیٹیبل بزنس ہے اگر آپ بریڈنگ پرپس کرو نا بریڈنگ کرو آپ چیک کریں سارے مکھی چینے بکرے ہیں اور میں ان کا ریٹ بھی آپ کو لے کے دیتا ہوں یہ چیک کریں ابھی دراصل یہ مال گزرنے دیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی پرائز وغیرہ پوچھ کے بتا یہ چیک یہ کالا چینہ اسے پیسے پوچھتے ہیں بھوچہ بکرہ کنی دا کائلا بھوچہ بکر کو پہنٹ دار پینٹ سڑھ دار پینٹ سڑھ دار یہ کسی بکرہ دانتوں میں دو دانتا اور یہ چینہ پچھون ڈہوہ اوچوہ بھوچھتے ہیں وہ وہ آگے والا چینہ کالا اس کے پچھون ڈہوہ اوچوہ بھوچہ بھوچھتے ہیں یہ بڑا بکرہ بڑے بکرے کا مہدی ٹیڑھ لگرہی اس کا ٹیڑھ مانگ دا دانتوں میں چھے دانتوں میں چھے دانت ہے ڈیڑھ مانگ رہے ہیں اس کا سیونٹی فائیب چترزار اور یہ کونہ اس کا بھی پہنسٹرزار وہ آگے والا آگے والا آگے والا اس کا پچاسی دار اس والے کا یہ چیک کریں یہ بھی بریڈنگ پرپس کے لئے کسی پہن لینا ہو نا نوارمل بریڈنگ اس کا کادشاہ چھوٹا ہے باکی جانور پورا ہے یہ چیک کریں بھائیے نے پچاسی دار کیا اس کا بھی پچاسی اور اس والے کا بھی پچاسی یہ کادکا چھوٹا ہے لیکن یہ ہے کہ کان بھی ہلکیں خوبصورت ہے جانور یہ خسی ہے کسنے پیسے ہیں اس کے اس کا پینسٹرزار ہے کھیرہ اوپر سے خسی ہے اور اس کے اس کے کتنے پیسے ہیں پچپنزار یہ بھی کھیرہ پچپنزار ہے اس کے کتنے ہیں جو پکڑا ہے اس کا پچاسی دار اور اس کا ایک پچاس اس کا ماغر ہے بہرحال جی یہ جانور آپ نے دیکھے ہیں سارے ان کے پاس یہ مکھی چینے اگر کسی بھائی کو کوئی بھی جانور سمجھ آتا ہے ان کا پکا بڑا سارا سال مکھی چینے ہی یہاں پہ ان کے پاس ہوتے ہیں باقی ہوں آگے جاتے ہیں اور آگے آپ کو جانور دکھاتا ہوں تب تک کے لیے یہ پٹی شاری کھالی آگے جلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سینے مکھی چینے آپ نے دیکھے ہیں تو ادھر اس کے بعد آگے کچھ نظر نہیں آیا یعنی کچھ رہی کچھ رہا تھا جانور کوئی نہیں تھے یہ جی کچھ یہاں پہ مندر نظر آئے ہیں مو کی ہے مو کی ہے مو پٹے تھا یہ جی ابھی کھیرہ جانور ہے کتنے پیس ہیں اس کے پین سٹھ ازار پیس کا مانگ رہے ہیں ہونٹ پہ نشان ہے ایک آگ پہ نشان ہے یہ ساتھ والا لکھیں نشانوں میں یہ کتنے گئے چالیسے دار پہ مانگ رہے ہیں اس کا اور یہ دانتوں میں کیا ہے لیلا یہ لکھیں نشانوں میں یہ دانتوں میں چار دانت ہے کتنے پیسے ہیں دانتوں میں دکھاؤ یہ چھے دانت ہے اوے اوے بچ گیا ابھی گر جناتا ہوں یہ ساٹھ زار پیہ چھے دانت ہے یہ والا یہ یہ دانتوں میں دو دانت ہے کتنے پیسے اے دے پیہ دس اس کا چھتر زار پیہ مانگ رہے ہیں اچھے پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ جب آؤ گے تو آپ ان سے ریڈ کر سکتے یہ بچہ کتنے کا یہ پچیس ہزار پیہ اس کا یہ کتنے کا یہ بھی دونوں کھی رہی ہیں دیسی دیسی مندرہ جی آپ کو ٹھارا بیس آر پیٹا مل جائے گا بایس مانگ رہے ٹھارا بیس کا اس کا مانگ رہے ہیں سیونٹی فائی فیسے والے کا دانتوں میں دو دانت ہے پر یہ ہے کہ جب جسی نے لینا ہوگا چالیس پنتالیس تک بن جائے گا یہ بن جائے گا چالیس پنتالیس تک چیک کر لو بھئی یہ جی لیلے آپ دیکھ لو سارے باقی بائٹ چلتے ہیں تو آپ کو بائٹ سے جانور دکھاتا ہوں یہ بھی دیسی لیلہ بوتا کتنے کا یہ بوتا ٹانگیں بندی ہیں اس کی کھولو چل ٹھیک ہے بیٹھ رہا ہے کتنے کا یہ اس کا بائیس ہزار بہر آل یہ سارا مال تھا باقی بائٹ چلتے ہیں بار کوئی چین نے در آئی تو آپ کو دکھاتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا باہر والی سائیڈ پر صرف یہاں پر کچھ دمبے ہیں تو یہ دمبے میں نے پہلے بھی ایک بار دکھا دیا یہ وہی بہلا مال ہے نیا مال کوئی نہیں ہے بہر آل جی پھر آپ دیکھ لو ان کا نیا مال منگل کو آتا ہے یہ چیک کر لیں شاپور کانجرہ یہ دمبے شمبے آپ دیکھ لیں نورمل ریٹ ہے کوئی چالیس کے کوئی پن تالیس کے پچھ پن ساٹھ اس طرح کر کے رہے جائے ان کا نیا مال منگل کو آئے گا تو پھر آپ کو منگل کو جنور دکھاؤں گا بارال یہ ویسے آپ دیکھ لیں سارے ان پر میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ ان کا نیا آیا تھا یہ والا منڈا یہ آپ نے بودھ والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا بارال باقی انشاءاللہ اگر آپ نے اچھے چھوٹ زاعتری ہیں جو دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ موسیقی